جو ہے عمجداللہ خان صاحب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اب خان صاحب کے بارے میں بولنا جو ہے سورج کو دیا بتانے کے برابر ہے میری نظر میں پورے ملک میں بھارت میں بینا کوئی اہدے کے ایک اہدے پر رہے کر بھی جو ہے اس سے بھی زیادہ کرنے والی شخصیت کا نام عمجداللہ خان صاحب ہے چوبی سو گھنٹے الحمدللہ لوگوں کے بیش میں رہتے ہیں اور جو پرجا دربار کا جو کام ہوا شروع ہوا صاحب کا ماشاءاللہ بہت سارے مستحقین کو جو ہے اسے فیدہ پہنچ رہا ہے الحمدللہ اور کئے غریب غربہ کی جو ہے نا صاحب کے ساتھ جو ہے دعائیں ہیں الحمدللہ اور میں بھی جو ہے بارہا دیکھتے رہتا ہوں ایک مرتبہ سعودی عرب سے رات کے ڈھائی وجہ صاحب کو میں جو ہے فون کیا تو رات کے ڈھائی وجہ مطلب ایک ضروری بات کرنی تھی تو میں بھولا صاحب ڈسٹ اپ تو نہیں کیا رہا معافی چاہ رہا ہوں تو ارے نہیں اخیل بھائی میں پرجا دربار میں ہوں بھولا تو اگدم مطلب ایک پیروں کے نچے سے زمین نکل گی رات کے ڈھائی وجہ جو ہے نا ایک لیڈر ابھی بھی عوام کے بیچ میں ہے تو پھر میں بھولا ویڈیو کال کریں گے صاحب ہاں بلکل یقین مانیے جہاں تک جو ہے موبائل کا کیامرا جارا وہاں تک جو ہے نا لوگ موجود ہیں تو ماشاءاللہ اتنی خوشی ہوئی تو بہرحال جو ہے بہت سارے لوگوں کی کوشش ہے کہ صاحب جو ہے عہدے پہ نہیں آئے لیکن غریبوں کی دعا اتنی ہے کہ آج ایک ایمیل ایم پی کو جتنی عزت ہے اس سے بھی زیادہ عزت میری نظر میں صاحب کی ہے الحمدللہ تو اللہ سے دعا ہے کہ صاحب ایسے ہی اچھے کام کریں اور عوام کے درمیان رہیں اور میری گزارش ہے اگر کوئی صاحب کی شاخ جگتیال میں پرجا دربار کے نام سے اگر کوئی شروع کرے کیونکہ میں تو سعودی عرب میں رہتا ہوں اگر کوئی جو ہے آپ میں سے کوئی ذمہ داری لے کر صاحب دو ہفتے میں ایک مرتبہ اگر وزیٹ کریں گے حیدر آباد سے جگتیال کو تو بہت سارے مستحقین کا جو ہے مطلب حق ادا کرنے کے برابر ہے تو بہرحال اب میں گزارش کرتا ہوں کہ عمدللہ خان صاحب بھی جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کریں بہت بہت شکریہ حوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جگتیال شہر کے نوجوان ساتھیوں خاص طور پر تمام پی اے فائی کے کیاڈر یہاں پر جو موجود ہے اور کریم نگر سے تشریف لائے میرے بڑے بھائی عزت ماپ جناب اخیل بھائی ٹی آر ایس خائد اور کئی دوسرے سیاسی لوگ بھی یہاں پر ہے تو بہرحال ہمارا یہاں آنے کا مقصد یہ تھا جگتیال میں کہ میرے ایک بہتی عزیز وخار سلیم صاحب شاعر ہیں اور ہمارے ملاد النبی کے جلسے میں اکثر تقریباً چار پانچ سال سے مستسل آ رہے ہیں تو ان کی شادی تھی بیچاروں کی تو بہت خواہش تھی بہت دن سے وہ جب بھی ملاقات کرتے میرے کو میں ان کو مزائیہ ستاتا تھا کہ کیا ہے دعوت کب دے رہیں دعوت کب دے رہیں خیر وہ دن آ ہی گیا دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی اخیل وجہ سے ہماری بات چیت ہوتی تھی تو کریم نگر اور جگتیال کا ذکر برابر آتا تھا گفتگو میں پھر بعد میں یہ ہوا کہ یہاں پر جگتیال میں جو بھی حالات واقعہ ہوئے لاگ ڈاؤن ون لاگ ڈاؤن ٹو کیونکہ میں نظامباد تک تو اکثر آتے رہتا ہوں نظامباد بہنسہ بودن نرمل بھی گیا کئی بار کریم نگر بھی کئی بار گیا لیکن جگتیال کبھی نہیں آیا تھا تو اکثر جو ہے جگتیال کے کئی نوجوان بلا مذہب و ملت بولیے بلا سیاسی وابستگی میرے سے ٹچ میں ہیں شوشل میڈیا کے ذریعے تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جب سے ویسا تو یہ جو پرجہ دربار کا کانسپٹ ہے یہ آج کا نیا نہیں ہے یہ پرانا کانسپٹ ہے ہمارے دارالامان کا پچھلے تیس سال سے چلتے آ رہا ہے یہ آج کیونکہ شوشل میڈیا عام ہونے کی وجہ سے لوگوں کو یہ بات علمے آئیں میرے والد مرہوم غازی ملہ تلحاج محمد امان اللہ خان صاحب اٹھائیس یا ونتیس سال جو ہے ایوان اسیملی میں بحیثیت رکن اسیملی ایک ہی حلقے سے چندرہ انگوٹے سے تھے تو ان کا روٹین تھا یہ روزانہ صبح میں جو ہے فجر کی نماز کے بعد میں گھر کے چبترے پہ بیٹ کر لوگوں سے باتچیت کرتے تھے اور رات دیر گئے جب بھی آتے تھے واپس تو وہ ہی اپنے گھر کے چبترے پہ بیٹ کر لوگوں کے مسئلے مسائل کو حل کرتے تھے ایریا میں بھی جہاں پر بھی جاتے کبھی ڈکاشن کی دکان پہ بڑھ جاتے کبھی کوئی ٹھیلا بندی والے کے ساتھ بڑھ جاتے تو ایک ہم خاص طور پر میرا جو جو میں جس جو چیزوں کو دیکھ کر بڑھا ہوا وہ غازی ملت میرے والد میں والد ہی نہیں رہے بلکہ میرے کوستاد تھے وہ تو ہر چیز میں ان کی شیروانی پکڑ کر سکھا ہوں تو اس کے بعد میں یہ ہوا کہ جب میں فرس ٹیم کارپوریٹر بنا دو ہزار دو میں تو اب اللہ تعالی ہمارے بھی پین میں گریننگ ڈالا تھا تو ہم دس سال کارپوریٹر ہیں تو ہمارا وہی رویہ رہا ہے لوگوں سے ملنا جانا آپ لوگوں کو یاد ہوں گا کہ ہمارے ایریا میں ایک ڈنگو کیس ہوا تھا تو بلیہ کمیشنر سے میرا جھگڑا ہوا تھا اور تقریباً چالیس دن تک میں جیل میں رہا اور اس کے بعد میں میرے کو موتل کیے پھر میں ہائی کوٹ سے جیت کر آیا تو بہرحل ہماری بھی زندگی جو ہے روزانہ ایک نئی جنگ رہتی ہے گھر سے نکل کے پھر گھر سے واپس آئے جب تک جو ہے ایک بڑا ہنگامہ رہتا ہمارے لئے تو یہ جو پرجہ دربار کا جو کانسپٹ ہے یہ لاکڈاؤن ون ہونے کے بعد میں پہلا دن تھا مجھے اچھا یاد ہے کیونکہ میں جو ہے میرا ٹگٹ تھا امریکہ جانے کا شکاگو میرے بھانجے کی شادی تھی تو میرا اٹھارا مارچ کا ٹگٹ تھا میں اس کو ایکسٹینڈ کر کے اٹھائیس مارچ کا کروایا تھا اور باویس مارچ کو لاکڈاؤن لگیا تھا تو ٹگٹ کینسلیشن کے واسطے مجھے جانے کا تھا تو میں جو ہے تیویس یا چوبیس مارچ کو گھر کے باہر نکلا گھر کے جب میں باہر نکلا تو سب سے پہلا کیس لاکڈاؤن یہ کوویڈ کا جو سب سے پہلا کیس تیلنگانے کا ہوا تھا وہ میرے حلقے میں ہوا تھا یعنی میرے محلے میں ہوا تھا جو صاحب جو کہیں باہر سے ایک ریپورٹر تھے وہ مہدی صاحب نام تھا ان کا گوڈی بولی کے رہنے والے تھے میرے پڑوس میں تھے بیچارے تو ان کا پہلا کیس دوسرا کیس بھی میرے حلقے کا تھا تو اب اس میں یہ ہو گیا تھا کہ میں سنٹر آف اٹریکشن بن گیا تھا وہاں پر تو اب پورا لاکڈاؤن ہو گیا پورے گلیوں کو لاکڈ دال دیئے یعنی ایک ایسا معاشرہ ہو گیا تھا کہ نو منس لینڈ بنا دے رہے تھے اس کو ایریے کو لکڑیاں من دے رہیں چینہ دال دے رہیں گھروں کو لاکہ دال دے رہیں گھر میں معصوم بچے تڑپ رہیں دودھ کے لیے بچے تڑپ رہیں پانی کے لیے ترکاری کے لیے دوا کے لیے شگر بی پی کے گولیاں نہیں تھے تو کیونکہ میں محلے میں کامن تھا گلی گلی پھر کے شروعے سلولی ہم کام سٹارٹ کیے بعد میں کچھ لوگ مجھے مدد کیے تقریبا پہلے لاکڈاؤن میں اللہ کے فضل سے دھائی کورڈ اپیکہ میرے ہاتھ پہ سامن بٹا ہے جو آناچ کی شکل میں بولی ہے دوائوں کی شکل میں تو اس میں کئی ایسے واقعات ہوئے کہ آپ سن کے حیرت کریں گے کہ کئی غیر مسلم جن کے لوگ مر گئے تھے ان کی باڈی ریسیف کرنے کے لیے بھی کوئی نہیں تھے یا شدہ ہسپٹل میں اگر ایک بیڈ اگر کسی کو کوئی دلا دیتا تو اس کا جو ہے ایک منسٹر کا مخام تھا وہ دور تھا ویسا فرسٹ لاکڈاؤن بتا رہو ہیں کہ اگر ہسپٹل میں کسی کو ایک بیڈ یا کسی کو ایک آکسیجن سیلنڈر دلا دیتے خیر اللہ تعالیٰ یہ چلا پھر اس کے بعد میں فرسٹ لاکڈاؤن کے بعد میں جو معیشیت پہ مار لگی تھی مسلمانوں کی کرونا ہم کو نہیں مارا لیکن ہمارے کچھ لاکڈاؤن مار دیا تھا بھیک منگنے پہ ہو گئے تھے لوگ کراہ باقی گھروں کے تو میں ایک دن ایسی بیٹے بیٹے کسی سے بات کر رہا تھا بات کر کے میں جو ہے وہ میرے گوگل پہ سے کوئی ایک خواتین کے مکان پہ جو ہے ان کے مکاندار سے بات کر کے دو مہنے کا کرایا پھیڑا مہیں وہ ایک انسیڈنٹ جو ہے اتنا ہائیلیٹ ہو گیا کہ ڈائریک مکانداروں کو انہوں کرایا دے رہی مل گئے وہ کو ہمارے کوئی ایڈمنز جو لائف کر دیئے تھے اس کو بعد میں کوئی شوشل میڈیا پہ آیا دوسرے دن صبح میں یہ ہوا کہ تقریباً پچاس ساٹھ عورتیں آ گئیں بھئی ہمارے گھر کا کرایا دیو کوئی آگئے ہمارے بچوں کی فیز دیو کوئی آگئے آٹھوں انسٹالمنٹ دیو پھر اس کے بعد میں جگہ بسنے ہونے لگی تو ہمیں ایک ڈیرہ دال کے بیٹھنے لگے تو اس کا نام آیا پرجہ دربار تو ایسا وہاں سے چلا ہے سلسلہ اللہ کے فضل سے جو ہے فرسٹ لاکڈاؤن سیکرٹ لاکڈاؤن کے بعد سے چھ مہینے سے تو مسسل روز آنا آٹھ گھنٹے دس گھنٹے عوام کے درمیان میں بیٹھ کے ان کی تکالیف سن کے اور چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں کوئی ایسے بڑے مسئلے نہیں ہیں ایک سال کی فیز دینے کا آئے بچے کوئی اگزام نہیں دینے دی رہے ہمیں کال کرے پرنسپل کو ففٹی پرسنٹ ماف ہو جا رہا بچے کوئی اگزام لکھنے بٹھا دے رہیں کوئی مکاندار کیرائے آنے دے رہیں سامن پھیک دے رہیں رات کے دو بجے فون کرے لاکھ کھل جا رہا تو آپ کی جب نیت صاف ہے کام کرنے کی میرے والد اکثر کہتے تھے کہ اللہ تعالی جنونیوں سے کام لیتا ہے اللہ تعالی جنونیوں سے کام لیتا ہے اور جنونیوں کو کامیاب کرتا ہے یہ جملہ خان صاحب وہ ڈاکٹر وزارت رسول خان کے لیے بولے تھے کہ جو ڈاکٹر وزارت رسول خان تقریباً تین میڈیکل کالیج اور گیارہ بارہ انجینئرنگ کالیج ایسے بی ای کالیج بی ایٹ کالیج ایسے دالے تھے تو ایک بات بولے تھے کہ اللہ تعالی جنونیوں کو کامیاب کرتا ہے تو اکثر بولتے تھے خان صاحب تو اب اس میں یہ ہوا کہ مسسل ہم جو ہے یہ کام چل رہا ہے اللہ کے فضل سے اور حاسدوں کے حسد سے شرپسندوں کے شر سے سازیشوں کے شر سے اللہ تعالی ہم کو محفوظ رکھا ہوا ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں اس کو جو ہے نان پولیٹیکل بنا کے رکھا ہوں کوئی بھی سیاسی جماعت کے لوگ آ سکتے میرے سے مل سکتے کوئی بھی سیاسی جماعت کے لوگ ڈونیٹ کر سکتے اور سب سے پہلی چیز یہ ہے ہمارے کنے پورا آن لائن سسٹم ہے ہم کسی سے پیسے لیتے نہیں ہم کسی کو پیسے دیتے نہیں وقت یہاں کچھ ہم میں بس ویڈیو ساتھیں میں کسی کو پیسے بات رہا ہوں سو وہ جو ہے میرے پرسنل رہتے یا میرے کوئی رشتے دار جیسا میرے بہن بھائی وغیرہ جو میرے کو دیتے ہیں وہ پیسے ہم جو ہے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں جو میرے تک پہنچتے ہیں کسی کی امانت رہتی ہے لیکن عام ایسا کوئی بھی ڈونیشن ہم لیتے نہیں ہم کسی کو دیتے نہیں جو بھی ہے اب اس میں یہ ہوا کہ جب میں یہ سٹارٹنگ کیا تو کئی لوگوں کی دگان بند ہو گئی جو زکاة چندہ مافیا جو چلا رہے تھے لوگوں کی زکاة کے پیسے اصول کر کے ائر کنڈیشن گاڑیوں میں پھر رہے تھے سوپ کی دگان بند ہو گئی تو یہ لوگ کیا کرے ایک مخالفین میں ایک ہوا کھڑا کے ارے بھائی ایسا ہو رہا ایسا ہو رہا ایک خواتین کو ایک ہی واقعہ ہوا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا اس کے بعد میں نہیں ہوا جمعہ کے دن میرے خلیر بہنوئی کا انتخال ہوا تھا میں جنازہ نماز ایٹرنڈ کر کے چار بجے آکے پرجہ دربار میں بیٹھا مہیں اومن جمعہ کے دن نہیں رہتا ہمارا پرجہ دربار کیونکہ سب لوگ نماز کی گلوڑ میں رہتے تو میں آیا آکے بیٹھا تو ایک خواتی نہیں آکر مجھ کو یہ بولی کہ صاحب میری بچی کی شادی ہے میری نواسی کی شادی ہے اممہ بیٹی دونوں آئے تھے میرے پاس بنلا گڑے کے رہنے والے تھے تو میں بولا اممہ اتوار کے دن شادی رکھے تم جمعہ کے دن آکے بول رہے ہیں پچاس ہزار جوڑے کے دیو مہندی کا انتظام کرو منجوں کا کرو شادی کا کرو شادی کیسا ہوتا پوچھا میں نہ میں اس کا ویڈیو بنایا نہ میں اپیل کرا میری نیت تھی کہ کچھ میں مدد کروں گا پلٹے پلٹے جبتا اور کبھی بھی ہمارے پرجہ دربار میں کوئی میڈیا کو ہمارے لوگ نہیں کرتے آج تک آپ دیکھیں گے کوئی میڈیا والے نیا تھے تو اور پورا لائف رہتا کیونکہ آج کل جہاں پر خواتین جمع ہوتے کوئی پرس مار دے رہا کوئی فون مار دے رہا کوئی چھڑ دے رہا کوئی برغہ کھش دے رہا یہ بھی حرکتیں ہوتے اس لئے ہمارے کے انہیں پورا سسٹیمیٹک ہو گیا اب یہ کام کرتے 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 تھوڑے دن میں میں جو ہے اللہ چاہا تو میں یہ کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اس کو پریدہ دربار کو جو ہے آن لائن کر دینا اس سے کیا ہوتا آن لائن کر دینے سے اب جیسا آپ ملنا چاہ رہے ہیں اب ہمارے کے انہیں اب کیا ہو رہا بغر کوئی ایسا اپائنٹمنٹ کے بغر کوئی ایسا اطلاع کے جو ہے لوگ ڈسٹرکوں سے آ جا رہے ہیں نظام بات سے بھینسے سے بودن سے کریم نگر سے اطراف کے تین اسٹیٹ سے کرناٹکہ سے ہبلی سے کہاں کہاں سے کی لوگ آ جا رہے ہیں اور انگاباد سے لوگ آ جا رہے ہیں اور آپ سن کے عیرت کریں گے مجھے کشمیر سے فون آ رہے ہیں اتر پردج سے فون آ رہے ہیں اڑیزار سے فون کل آسام سے ایک صاحب لائے ویڈیو کانفرنسنگ کرے انہوں یہ بولے کہ بھئی ان کے دو ہاتھ نہیں ہیں ان کے دو ہاتھ دلانے کا ہے پھر میں معلوم کیا تو اسی ہزار اسی ہزار میں ایک ایک ہاتھ دل رہا لیکن ان کو آنا یا ضروری ہوتا کیونکہ وہ ناپ لیتے اس کا لوگوں کو میں فون کیا تو بولے ہم پیسے دینے راضی ہے بہلے بیہار کے ایک صاحب ہے ان کو دو ہاتھ نہیں ہے ان کو ہاتھاں دلانا ہے ہمارے مجاہد علم ایک سے ملے ساب کا ریکمنٹ ہے وہ تو کئی ایسے لوگ آ رہے ہیں تو میں ہمارے آئی ٹی جو پروفیشنلز رہتے جو بچے ہیں ان سے میں تبادلے خیال کر رہا ہوں کہ اس کو کیسا آن لائن کر دینا ہر آدمی میرے کنے آنے کی ضرورت نہیں ہے ہم جو ہے ان کو آن لائن اگر کوئی سچوں کے پیشنٹس کو لالے رہیں نہ تو میں ڈاکٹر ہوں نہ میرے پاس دوا خانہ ہیں آٹو میں پیشنٹ کو لٹا کے لالے رہیں معصوم بچوں کو لے لے یعنی شام میں پانچ چھے بجے کے بعد میں میرے گھر کی یہ حالت رہ رہی کہ میرے گھر کی گیٹ سے لے کے ڈبل پورا بریج تک آٹو کی لین ہیں لوگاں بلینکٹاں اڑ کے بٹھے ہوئے ہیں اب میں بھی انسان ہوں میں ایک دس آدمی کو دیکھ سکتا ہوں پندرہ آدمی کو دیکھ سکتا ہوں اور یہ ایسا ہے میں کسی بھی بھروسہ کر کے بھی نہیں چل سکتا بھئی آپ دیکھو نہیں بول سکتا آپ دیکھو نہیں بول سکتا بہت راس کے بات آن رہتے باز خیر براہ اللہ کے فضل سے چل رہا ہے آپ لوگ کے بھی اگر کوئی مشورے ہے تو آپ لوگ بھی مجھے آن یعنی میسیجز پہ یا واتس اپ کے ذریعے یا فون کے ذریعے جہاں پر ہمیں خامیہ اگر کچھ آپ لوگ نوٹ کر رہے ہیں تو بولیے اب یہ خیل بھائی کا ایک تھا کہ جکتیال کے بھی کچھ کیسز کے لیے یہاں پر آپ کسی کو اپائنٹ کریے اگر کوئی ذمہ داری لینے کے لیے راضی ہے تو آئیے آپ لوگ آگے تو آپ لوگوں کی یہ ہے کہ نہ میں آپ کے نہیں آتا ہوں نہ آپ میرے کے نہیں آنا آپ وہ عدمی کی ہاں انویسٹیگیشن کرنا اس کے میڈیکل ریکارڈز دیکھنا اس میں دو چیز کی ضرورت ہے پہلے جو وکٹیم ہیں جیسا مختلف کیسز آتے ہیں اس میں ایک میڈیکل ایمرجنسی کیس رہتا سرجری کا کیس رہتا میڈیکل کا کیس رہتا بچی کی شادی کا کیس رہتا مکان کے قرائے کا رہتا آٹو کا انسٹالمنٹ کا مختلف کیسز رہتے ہیں اس میں تو آپ لوگ یہ کرنا کہ سب سے پہلے وکٹیم کا آکاؤنڈ نمبر رہنا جو بھی آ رہے ہیں جس کی سرجری ہے جو بچی کی شادی ہے تو ان کا ان کے ماں باپ کا آدھر کارڈ نمبر وہ آدھر کارڈ کاپی اور یعنی جو پیشنٹ ہے ان کا آدھر کارڈ ان کا آکاؤنڈ نمبر ان کا گوگل پہ رہنا تو اپنے کہنے اکثر کیا ہوتا آکاؤنڈ مامو کا دیتے گوگل پہ بھانجے گا دیتے وکٹیم کسی کا لاتے تو اس میں کیا ہوتا ٹرانسپیرنسی نہیں رہتی سابق میں ایک دو کیسس میرے پاس آئے تھے کہ جس میں یہ ہوا کہ ایک بچی تھی کوئی آسرہ ہسپیٹل کا کیس تھا جوان بچی تھی بہت سیریس تھی رات کے دو بجے میرے کنے پڑھتے پانی میں ماں باپ آئے اکاؤنڈ نہیں تھا ان کا نے میں ان کو پوچھا اکاؤنڈ بولے تو انہوں کیا کیے گھر کے کوئی لیڈیس کا آکاؤنڈ یہ جو ان کے بھائی کی بیوی کا آکاؤنڈ تھا بعد میں وہ دونوں میں کچھ اختلافات ہو گئے وہ بچی کو تقریباً چھ لاکھ روپے آئے تین لاکھ روپے علاج کو لگے تین لاکھ روپے بچ گئے اب پیسے بچنے کے بعد میں یہ دونوں یہ بھائی کی بیوی میں اور ان کی بیوی میں اختلافات ہو گئے اختلافات ہونے کے بعد میں وہ لوگ یہ بولے کہ یہ جس کے اکاؤنڈ میں پیسے ہیں انہوں یہ بولتے کہ اب ان کی بچی مر گئی ہم ان کو پیسے نہیں دیتے اب جس کی بچی مر گئی انہوں یہ بولتے کہ بھائی ہم بچی کے علاج کے لیے بچی کیڈنی پیشنٹ تھی لیور خرابتا میں گھر رہن ڈال دیا میں آٹو بیج دیا خان صاحب میں گھر واپس لے لیتا ہوں رہے تو خیر ہم پھر ایک فتوہ لیے کوئی عالم سے پوچھے کہ بھائی ایسا ہے آلڑی پیسے آگئے تو انہوں بولے ان کا حق بنتا آپ یہ پیسے ان کو دے دو ان کے بچی کے نام سے آئے تو بہرحال باز وقت ایسے نیجی منسائل بھی آ جا رہے ہیں ہمارے کے نے تو جب سے ہم یہ بولے کہ بھائی وکٹم جو بھی ہے جو پیشنٹ ہے یا جو بچی کی شادی ہے کیونکہ آج آپ سن کے حیرت کریں گے لوگ پیسے دینے کے لیے اتنے بٹھے ہوئے ہیں انتظار میں بٹھے ہوئے روزانہ میرے کو فون آتا میرے پاس کئی ضعیف خواتین آ رہے ہیں آپ لوگ سن کے حیرت کریں گے کہ دو دو لاکھ تین تین لاکھ روپے لاکھیں ہمارے پرجہ دربار میں بٹھ جاتے یہ میرے شوہر کا وظیفہ ہے یہ میرے بچے واہر سے پیسے بھیجے میرے کو آپ کوئی مستیقین ہے تو بتائیے آپ کے پرجہ دربار میں ہم دیتے پیسے تو لیفافے بنا لے کے آکے لوگ بیٹھ کے دیکھے جا رہے ہیں اور کئی مرتبہ ایسا ہو رہا میں کوئی کیس میں لائف کرتا ہوں وہ لائف جیسا ختم کرتے میرے کو واتس اپ میسیج آتے جیسا آپ اقیل بھائی سنائے واقعہ بھی اقیل بھائی اس کے آگے نہیں بولے کہ ایک بچی تھی عالیمہ ہے جس کے چھت پہ سے گر گئے دونوں پیر ٹوڑ گئے اس کے بستر پہ رہ کے وہ انٹرمیڈیٹ کلیر کری اب بی ایسی ایمیلٹی پڑھ لی بچی دونوں پیر چلے گئے اب اس کی سرجری ہے اس کی فیز بننے کا تھا تو جب اقیل بھائی لائف آئے تھے تو میں اقیل بھائی کو بتایا تو ایمیریٹ اقیل بھائی جو ہے کسی کو بول کے فارٹی فائی تھوزن روپیز وہ بچی کے اکاؤنڈ میں دلائے تھے تو ایسے بھی کئی واقعات ہیں آپ لوگ بھی کچھ اگر ذمہ داری لینا ہے تو لیجئے انشاءاللہ صبح اپنے میں آپ امجد اللہ خم بن کے کام کر سکتے میری طرف سے پورا تاؤن ہیں آپ لوگوں کو آدھی رات کو جگتی آلوالوں کے لیے ہم حاضر ہیں یار زندہ صبح بغی